بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وہ تو آتی ہی ہے خیر میں آگئی تھی حلال بارشری شوپ پہ یہاں پہ مجھے کیما لینا تھا تھوڑا سا اور لیمپ لینا تھا بہت سے لوگ مجھے کوسٹن کرتے ہیں کہ یہاں پہ متن ہوتا ہے گوشت ہوتا ہے اس کا گوشت تو یہاں پہ ریئر ہی ملتا ہے بہت کم ملتا ہے یہاں پہ زیادہ تر لیمپ چلتا ہے سٹارٹنگ میں جب آئی تھی مجھے بالکل عادت نہیں تھی ایک تو مجھے سمیل بہت زیادہ آتی تھی دوسرا یہ کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ گوشت ہوتا ہے بہت میں در پیسیج آف ٹائم اتنی عادت ہو گئی ہے کہ آپ فیلی نہیں ہوتا کہ آپ لیمپ کھا رہے ہو یا پہ یہ کہ آپ متن کھا رہے ہو خیر اس کے بعد میں آگئی تھی ایک اور سٹور میں مطلب سٹور پہ یہی ہے دیسی سٹور الگ ہے جو آپ کی نورمل گروسریز کا سٹور ہے وہ الگ ہے اور پھر یہ جو گوشت چکن وغیرہ جہاں سے آپ نے لینا ہوتا ہے وہ الگ سپورٹ ہوتا ہے تو بس میں جتن جتی جو میرے سے شوٹ ہو رہا تھا کچھ ضرورت کے چیزیں مجھے لینی تھی میں یہاں پہ آئی تھی لینے کے لیے لسن ادرک ایک تو وہ مجھے بلک میں لینے تھا دوسرا یہ کہ مجھے انیونس لینے تھے میں سمٹیمز کوشش کرتی ہوں کہ اس کو فرائے کر کے جب مجھے ٹائم میں لے رکھلوں میں یہاں پہ بس یہی لینے آئی تھی اور بھی جب آپ جاتے ہو تو پھر آپ دیکھتے ہو کس چیز پہ آفر لگی ہوتی ہے تو وہ بھی آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ویل کر لی جائے چیز پہ آفر لگی ہوتا ہے چیز پہ آفر لگی ہوتا ہے چیز دوسرا چیز پہ آفر لگی ہوتا ہے چیز ایس چیز پہ آفر چیز شخز تھفتے ہم لوگ کی جو ہے گھر میں دعوت تھی میں نے کچھ یہاں پہ نیو پاکستانی یہاں پہ آئے ہیں اور پہ میرے ہزمین نے کہا چلو ان کو بلاتے ہیں میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ نیو جو یہاں پہ نیو کمرز ہوتے ہیں ان کو سپیشلی ویلکم تو کرنا چاہیے پلس یہ کہ اچھا بھی لگتا ہے اس طرح سے گیتوگیتر ہوں اور آپ کے ملنے والے اچھے لوگ ہوں اینیویز جیس گھر جب میں آئی ہوں تو یہ کچھ میرے گھر کا حال تھا بہت ہی زیادہ گھر تباہ تباہ ہوا تھا لیٹرلی اوف میرے اللہ کہاں کہاں سے صفائی نہیں کی ہم لوگوں نے پورے جتنے فلور سے اس کو پہلے اچھے طریقے سے ویکیوم کیا پھر اس کو سٹین کلینر کیا کھڑکیوں کو ساف کیا دروازوں کو کیا والز کو کیا ڈسٹنگ وغیرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی جن جو اگنور ہوئی ہوئی تھی نا بہت عرصے سے ان کو اچھے طریقے سے ساف کیا اچھا میں اس کو کلوز اپ جب لی رہی تھے تو مجھے یاد ہے کہ اس پہ میرے جو بی بی اس نے کری آن سے کچھ ٹرائنگ بنائی ہوئی ہے تو اس کو بھی میں نے ساف کرنا ہے ویسے نورمل روٹین میں آپ کو نہیں آدھا رہا ہوتا کہ آپ نے کیا کیا کرنا ہے اور تھوڑا نگلیک بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نہیں آپ کے پاس اتنا ڈائم ہوتا بھٹ یہ کہ آج پھر وہ ساری والی کلیننگ ہوئی بس ہاتھ پاؤں ہر چیز جو انا کمر جواب دے گئی کیونکہ بہت زیادہ کام کیا تھا موسیلی یہاں پہ یہی ہوتا ہے کہ جو مطلب لیک آپ ساتھ ساتھ مل کے کام کرتے ہو آپ کے جو ہزمنز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ہلپ کراتے ہیں اور آبیسلی اس سے پھر آپ کام ڈیوائیڈ بھی کر دیتے ہو ہر گھر میں تقریبا یہی رول ہوتا ہے جو میں نے اپنی فرنڈ سے بھی سنا ہے کہ جو خواتین ہوتے ہیں وہ آبیس لیکیچن کے کام زیادہ بہتے سے جانتے ہیں تو وہ وہی کر رہی ہوتے ہیں اور ہزمن کا یہی کام ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو ریکھ لیں یا پھر یہ کہ آپ اینڈ پہ جو ہے نا ویکیوم بغیرہ اچھی طریقے سے وہ کر دی جائے گا تو اس طرح سے یہ کہ ڈیوائیڈ بھی ہو جاتے ہیں کام کے اور ایک بندے میں بہت زیادہ بورڈن بھی نہیں پڑتا اور پھر یہ کہ ایک دن پہلے سے ہی آپ دعوت کی تیاریاں کر رہی ہوتے ہیں پی ایف چینگ سوڈ سے ت Peng nav چینگ بھیsin پی اینخ نوڑھوں تو وہ اسے در انج آج کا ساتھ رہی ہوتے ہیں وہ وہ اسے پکوری میں کر رہی تھی اس کے لیے میں شاہی ٹکری میں بنا رہی تھی اور آپ سیوری بھائی سائٹ موجود میں بنا رہی تھی اور چینگ بریانی اس کے لیے میں میں بتنا protection ofować اور یہ نہاری اور پرری پری چینگ بنا رہی تھی بھی رائیят اور یہاں پہ سائی ڈیشز میں جو تھا وہ میں نے دہی بیلے بنائے تھے اور جو ہمارے لاہور سٹائل انارکلی سٹائل دہی بیلے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ فروٹ سیلڈ تھا مطلب یہ ساری چیزیں تھیں اور سنگاپوریا نوڈل سے اچھا خیر میں نے بہت زیادہ ڈیٹیلنگ اس کی بلوگ نہیں کی کیونکہ میرے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا اور بس میں نے چھوٹے چھوٹے کلپس لیے تھے یہاں پہ سنگاپوریا نوڈلز بن رہے ہیں اور اس کو میں نے نا مکس کر کے رکھ دیا تھا اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کی سوس الگ سے بنتی ہے اور وہ ایٹ ڈی ٹائم آف سرونگ آپ اس کو جو ہے نا وہ ڈال کے مکس کر سکتے ہو اس کو خیر یہاں پہ چھے بچ چکے تھے سارے چھے ہو رہے تھے اور نہاری بھی ریڈی تھی بس تھڑکہ لگانا تھا اس کو اور یہ کہ گھر بھی سارا ماشر سے کلین اپ ہو گئے تھے بریانی کو میں نے دم دے دیا تھا اور نہاری بھی بلکل ہلکی آنچ پہ جانا ہو رہی تھی میں نے کہا سارے چیزیں دن ہو گئے تھے شکر الحمدللہ ہم نے سارے ساتھ اور آٹھ بچے کا ٹائم دیا تھا مہمانوں کو اور یہاں پہ میں میں بھی ریڈی ہو چکی تھی میں نے لانگ شرٹ پہ رہی تھی وید ٹراؤزر کھلا جو ٹراؤزر ہوتا ہے پلازو ٹراؤزر کہ لیا ہے کیوں لار ٹائپ آپ کچھ کہلے اس کو اور یہ کہ اس کے ساتھ ایک جالی کا نیٹ کا ڈوبٹا تھا بات میں نے وہ ڈوبٹا تو نہیں لیا کیونکہ میں ہورس تھی اور مجھے بار بار چیزوں کو دیکھنا تھا مینج کرنا تھا میں نے اس کے ساتھ ڈیفرنس اڈوبٹا لیا تھا وائٹ کلر کا اس طرح میں نے وہ والی چیزیں جو ہے ٹیبل پہ لے آؤٹ کر دی تھیں جو زرہ مطلب گرم گرم آفکورس سرف نہیں ہوتی جس طرح کے یہ دہی بلے اور دوسرا یہ کہ یہ فوٹ سیلٹ جو ہوتا ہے ہم لوگوں کا وہ اس میں میں نے کریم ایڈ کی تھی میونیز ایڈ کی تھی بڑے مزے کا یہ بھی بنایا تھا بلکل ہی ختم ہو گیا تھا ماشاءاللہ اور چپس میں نے کچھ رگ گئے تھے کیونکہ بچے کو بھی بھوک لگی تھی میرے ذہن میں یہ تک کہ تھوڑا تھوڑا جو ہے نا یہ لوگ بچے آ کے یہاں سے کھاتے جائیں اور بس باقی جب مہمان وغیرہ آئے ہیں اس کے بعد تو بلکل بھی ٹائم نہیں ملا ہم لوگوں نے سارا لی آؤٹ کر دیا تھا یہاں پہ سنگاپوری نیوڈلز بھی آگئے ہیں بریانی بھی آگئی ہے نہاری بھی آگئی ہے گرم گرم نام بھی میں نے سرف کر دیا تھے پیری پیری جو چکن تھا وہ سب کو بہت پسند آئے بریانی بہت پسند ہی ماشاءاللہ اللہ تعالی نے اتنی بڑھ کر ڈالی اتنا مزے کا کھانا تھا کہ ہر انسان کو سب چیزیں بہت پسند آئے تھے مینک چٹی میں میں نے بنا لی تھی انکہ اگر کس نے کھانی ہو تو وہ کھا سکتا ہے اور پیری پیری چکن جو ہے سب کو بہت پسند آئے تھا اور انشاءاللہ اس کی نام ریسپی کیونکہ مجھ سے بہت لوگ پوچھ رہے تھے اس کی ریسپی میں انشاءاللہ نیکس اپکمین گلوگ میں ضرور شیئر کروں کی میرے میند میں ہے یہ بریانی ماشاءاللہ بہت پسند آئے مینک چیزوں کو ہی دیکھ رہی تھی جو چیز تھوڑی سی زرہ ختم ہو رہی تھی میں نے اس کو فٹا فٹ فیل آؤٹ کیا اور ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیبل سجا تھا سب نے دل سے کھایا اور بہت خوشی سے کھایا اور فکرس میں نے جو بچ جاتے چیزیں پر میں نے پیک کر کے بھی دی اچھا میں نے براونی سوڑنائی تھی وہ پی میں نے رکھ دی تھی اس ٹائم ٹیبل پہ کیونکہ بچوں کو جوہ نا اچھا میں نے بچے سے پوچھے کہ آپ کو براونی چاہیے تو بس ایک نے جب جھاں کھا تو پر سب بچوں کا دل چانے لگیا تو میں نے براونی پر ساتھ ہی سرف کر دی انیویز اس ٹائم ہمان چلے گئے ان کو ساری چیزیں ہم نے پیک کر کے دے دی تھی جو بھی تھا کیونکہ ہم دو یا تین دن کتنے ہی دن کھا سکتے ہیں کھانا تو اس لئے بیٹر تھا کہ ان کو پیک کر کے تھوڑا تھوڑا دے دیا جائے بٹکے کہ الحمدللہ شکر اللہ تعالیٰ کا آپ لوگوں کو یہ ولوگ پسند آئے تو آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے اس ولوگ کو چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر دی جائے گا چھوٹا سا ولوگ تھا میرا لیکن بہت میں نے اس پر محنت کی آپ لوگوں نے لائک ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ولوگ کیسا لگا اچھا یہ بیک ڈراب تھا جو میں نے لائک فلوگ میں آپ سے ذکر کیا تھا وہ میں کلپ ڈالا بھول گئی تھی خیر یہ پہ بہت محنت سے بنایا تھا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ملتی ہو نیکس فلوگ میں ٹیک کیر اللہ حافظ